تیسرا حکم حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ ملا ہے کہ جب یہ صاحب زادہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل کتنے ہیں ابھی شاید چھ سات مہینے کے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو جاؤ جنگل میں فلاں جگہ چھوڑ کر آؤ یہ جہاں اس وقت مکہ شریف اور کعبہ شریف بسا ہوا وہاں کچھ نہیں تھا پہار سنسان جنگل ہے اللہ کا حکم ملا فلسطین بیت المقدیس جہاں ہے وہاں عبراہیم علیہ السلام رہ رہا ہے وہاں حکم ملا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پر اس بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر آؤ آج ہے کسی کا دل گردہ جو اس جنگل میں اتنا چھوٹا سا منہ بچہ ہے اور ایک عورت نا تمہ جا کر چھوڑ کر چلا ہے ہے کسی کا دل گردہ حضرت عبراہیم علیہ السلام فوراں تیار ہو گئے اور ایک اونٹ لیا اس اونٹ پر حضرت عبراہیم علیہ السلام آگے بیٹھے پیچھے حضرت حاجرہ بیٹھی ہیں بچہ ان کی گود میں ہے اور ساتھ میں ایک پوٹلی لی ہے انہوں نے کھجوروں کی اور ایک مشکلی ہے پانی کی اور وہاں سے سفر کرتے 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 یہاں پہنچے ہیں یہاں بیت اللہ نہیں تھا بیت اللہ جو تھا وہ نوح علیہ السلام کے توفان کے زمانے میں سا پانی میں بہ گیا تھا اور اس کی بنیادیں زمین کے اندر دب گئی تھی اور یہ زمزم کا جہاں کواں ہے اس کے تھوڑا قریب میں ایک بہت بڑا درخت تھا وہ قائے کا درخت تھا اللہ جانے حدیث شریف میں لفظ آتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ دو حتم ایک بہت بڑا درخت تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام چلتے 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 یہاں پہنچے اور اس درخت کے نیچے اونٹ بٹھایا اونٹ بٹھا کر کے اترے اور حضرت حاجرہ کو اونٹ بٹھایا ان کے پاس وہ خجیوں کا پوٹلا رکھا پانی کی مشکہ رکھی اور اونٹ اٹھا کر نکل پکل کر چل دی حضرت حاجرہ فوراں پیشے چلی کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں بولتے ہی نہیں بہت اونٹ پکل کر جا رہے ہیں یہ پیشے پیشے منت کر رہی ہیں سماجت کر رہی ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں مجھے یہ جنگل میں کھاں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں بولتے ہی نہیں جب بہت دور تک گئیں تو حضرت حاجرہ نے یہ پوچھا کہ اچھا نہیں بتاتے آپ تو نہ بتائیں بس میری ایک بات کا جواب دے کر جائیں وہ یہ کہ آپ ہمیں یہاں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں اب اب ابراہیم علیہ السلام رکے اور رکھ کر بتایا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا اِذَن لَن يُضِعَنَا تب تو اللہ ہمیں ذاہے نہیں کریں گے اور یہ کہہ کر حضرت حاجرہ یوں لٹائی اور وہ اونٹ پکڑ کر یوں چل دیئے اور یہ آ کر اپنے بچے کے پاس بیٹھ گئی یہ چلتے رہے چلتے رہے تبھی آپ مکہ مکرمہ گئے ہوں گے تو مکہ سے جانب شمال جہاں قبرستان ہے حجون ادھر چلیں گے اور بہت دور جا کر مینہ کی طرف راستہ یوں مرے گا اور ایک راستہ یوں مرتا ہے تو جب وہ راستہ مر کر پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے اور بیٹا اور بیوی نظر سے اجل ہو گئے تب عبراہیم علیہ السلام وہاں رکے ہیں اور وہاں رک کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی ذرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہویی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون وہاں اجل جا کر دعا کی ہے گئے پروردگر میں اپنی کچھ اولاد کو آپ کے گھر کے پاس بسا کر جا رہا ہوں ان کو اس لیے یہاں بسا کر جا رہا ہوں تاکہ یہاں نمازوں کا احتمام کریں تیرے گھر کے حق ادا کریں تیرا ذکر کریں اور یہاں کول کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اے میرے مولا کچھ بندوں کے دل مائل کر دیجئے ان بچوں کی طرف بچے کی طرف اور اس کی ماں کی طرف جو یہاں بیٹھے ہیں کچھ بندوں کے دل مائل کر دیجئے اور ان کو فلاؤں میں سے روزیتہ فرمائی یہ دعا کی ہاتھ پھیر دیا اور چلستین چلے گئے ادھر کیا ہوا یہ تو ادھر گئے ادھر ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے ایک وقت آیا کہ وہ خجورے تو ختم نہیں ہوئی لیکن وہ جو پانی مشکہ میں پانی تھا وہ پانی ختم فنش ہو گئے خجورے تو ابھی تھی لیکن وہ پانی تو ختم ہو گیا خجورے تو حضرت حاجرہ کو کھانی ہیں اور یہ پانی تو ماں بیٹھے دونوں کو پینا ہے جو دونوں کو پینا ہے وہ پانی تو فنش ہو گیا اور خجورے تو بھی ہیں اب پریشانی کھڑی ہو گئی اس لئے کہ خجورے اگر نہ بھی رہے تو ابھی بہرحال پانی پیئے لیکن اب تو خجورے کھائے اور پیاس لگے گئے اب وہ منظر پیش آیا ہے اور وہ بھاگی بھاگی فیری ہیں صفا پر پر مروا پر صفا پر مروا پر صفا پر مروا پر اور جب ساتوی مرتبہ مروا پر حضرت حاجرہ پہنچی ہیں تو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اُدھر تکے نیچے لیٹے ہوئے تھے اُدھر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی انسان بول رہا ہے تو حضرت حاجرہ اس مروا کے اوپر چڑی اور چڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ کون بول رہا ہے اور وہاں سے انہوں نے چلا کر کہا کہ اِن کان عِندَكَ غَوثٌ فَاغِثْنِ اور وہ بولنے والے اگر تُو میری کوئی مدد کر سکتا ہو تو میری مدد کر نظر تو کوئی آکھ نہیں رہا لیکن ایسا محسوس ہوا کہ اسے کوئی انسان بول رہا ہے تو انہوں نے چلا کر وہاں سے کہا کہ اِن کان عِندَكَ غَوثٌ فَاغِثْنِ اگر تیرے پاس کوئی مدد ہو اور تُو میری اس موقع پر کٹین وقت میں میری کوئی ہیلپ کر سکتا ہو تو ہیلپ کر یوں کر کے وہ دیکھ ہی رہی ہیں اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور حضرت جبرائیل نے جو ان کا پر تھا وہ پر زمین کے اوپر یوں پٹکا تو جس جگہ پر زمزم کا کواں ہے وہاں انہوں نے پر پٹکا تو وہ اتنا زور کا پر لگا کہ زمین کے سوتے ٹوٹ گئے نیچے اور اندر سے پانی ایک دم فوٹ پڑا جیسے تھاؤں ہوا رہے ہو تیسے پانی فوٹ پڑا تو پانی نظر آیا حضرت جبرائیل نظر نہیں آئے یہ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل وہاں ظاہر ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مارا اور حضرت جبرائیل نے اپنا پر اتنا زور سے مارا کہ زمین کے اندر بیچے سوتے ٹوٹ گئے اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت اسمائل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور اس سے زمزم کا کواں ظاہر ہوا اس کی کوئی اصل نہیں یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت اسمائل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور اس سے زمزم کا کواں ظاہر ہوا اس کی کوئی اصل نہیں ہے حضرت اسمائل علیہ السلام تو اس سے دور وہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور یہ زمزم کا کواں تو درخت سے باہر ظاہر ہوا تھا اور بخاری شریف میں حدیث میں یہ صاف صریح لفظ موجود ہے حضور کا یہی رشاد موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر وہاں اپنا جناح اور بازو مارا تھا اور پر مارنے کی وجہ سے زمین کے سوٹے ٹوٹے تھے اور وہاں سے چسمہ پھٹا تھا تو حضرت حاجرہ دوڑ کر آئیں اور انہوں نے آ کر کے چاہوں طرف من اور مینڈ بنا کر کنارہ بنا کر کے وہ پانی اس کے اندر رکھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رشاد فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے اگر یہ چاروں طرف پال نہ کرتی مینڈ اور من نہ بناتی تو آج زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا مگر انہوں نے اس کو پال بنا کر رکھ لئے اللہ کو ایسا ہی منظور تھا وہاں نے ایک زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا اور معلوم نے کہاں تک بہ کر یہ زمزم جاتا اور آج تک اسی طرح سے ایک نہر چلتی رہتی زمزم کی مگر انہوں نے آ کر کے چاروں سے پانی روک کر کے روک دیا تو بس اسی کے اندر رہ گیا اور وہ چشمہ بیٹھ گئے اور بس وہ جتنا انہوں نے پال بنائی تھی وہ بھر کر رہ گیا پونڈی اسی بھر کر رہ گیا چھوٹا سا گہا سا بھر کر رہ گیا ایک تالاب سے بھر کر رہ گیا یہ چار پانچ چھے روز کے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام تو گئے اس کے چار پانچ چھے روز کے بعد یہ واقتیاں پیش آیا یہ واقعہ پیش آیا اس کے دوسرے دن یہ جہاں کعبہ شریف ہے اس کے دو طرف پہاڑ ہیں اور ان دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ کعبہ شریف ہے ادھر جو مغرب میں پہاڑ ہے اس کے اس طرف جو میدان ہے وہاں روڈ تھا اس روڈ پر سے ایک کریوان جا رہا تھا کافلہ جا رہا تھا تو جب وہ کافلہ یہاں سے گزرا ان کافلے نے دیکھا کہ آسمان پر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ پرندے پانی کے پرندے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہاں پوری زندگی سفر کرتے کرتے ہیں ہمارا تو گزر گئی یہاں تو کوئی پانی کا سوال ہی نہیں ہے اور یہ پانی کے پرندے یہاں کیسے تو کافلہ وہاں رکا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ پھر دیکھو کیا ماجرہ ہے پانی کا پرندہ پانی کے بغر نہیں ہوتا اور ہم تو زندگی بھر یہاں سے سفر کرتے ہیں ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا اب جو آدمی پہاڑ سے یوں اتر کر ادھر آیا تو دیکھا کہ ایک بہت شاندار چشمہ بڑا میٹھا پانی شیرین پانی بڑا ساف ستھرا پانی بھرا پڑا ہے اور ایک عورت بیٹھی ہے اور ایک بچہ ہے اس کے پاس یہ منظر دیکھ کر کے وہ واپس گئے اور کافلے سے جاتر کہا کہ یہ تو اتنا شاندار پانی وہاں ہے اور وہاں ایک عورت اور بچے بیٹھے ہیں تو یہ سارا کافلہ گھوم کر کے یہاں آئے اور اس کافلے نے آ کر پوچھا ابھی تم کون ہو کیا ہو تو بتا ہے حضرت حاجرہ نے تعریف کرایا اپنا تو اس کافلے نے درخواست یہ کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہی بس جائیں تو حضرت حاجرہ نے اجازت دی کیوں کہ تو جنگل میں اکیلی بیٹھی تھی انہوں نے ضرورت تھی کہ یہاں کچھ لوگوں کی آبادی ہوا تو گل بہ لے تو انہوں نے اجازت دی اس شرط پر کہ زمزم کے کوئے میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا بس یہ شرط ہے پانی خوب فائدہ اٹھا ہو باقی یہ کہ تم اس کی ملکیت مالک بن جاؤ نہیں اس کون ہے تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا اس شرط کے ساتھ بس نہ ہو تو بس جاؤ وہ قافلہ وہیں بس گیا دیکھو وہ دعا کر کے گئے تھے یا اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے پانچ دن ہوتے ہوتے یہاں گاؤں بس گئے پانچ دن گزرتے گزرتے یہاں گاؤں بس گئے وہاں ہاتھ اٹھا کر گئے تھے فجعل افعدت من الناس تہوی علیہم تو یہ سب وہ احکامات ہیں میرے بھائیو جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیئے ہیں آج ہم کو وہ احکامات دیے جائیں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سقسیس فل ہو جائیں گے و تمام احکام پورے کریں گے بڑے سخت احکام تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نتیو ہوں گا تو فی قوت بیٹھ جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ صحب احکام پورے کرے